مرد جو ہے بہت ظالم ہیں تو یہ تو کبھی سوال نہیں آیا کہ جو مرد یہ کرتا ہے تو اس کی عورتیں کیا کریں تو عورت اگر باز بانی کرتی ہے تو قرآن میں آیا کہ عورتوں کی کئی آتنے تمہیں بری لگیں گی لیکن تم یہ بھی دیکھو ان میں کئی ایسی اچھائی ہیں جو تمہیں موجود نہیں ہوں گی سورہ نساء کے اندر آتا ہے تو اس کے ساتھ گزارا ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عورت جو ہے یہ ٹیڑی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ توڑا بیٹھ ہوگئے اور اس کو توڑنا اس کو طلاق دینا ہے اس کائنات میں سب سے آئیڈیل بیوی ہیں کس کی ہو سکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے بارے میں جو کچھ قرآن میں آیا ہے مسئلہ جنید جمشید والا میرا وان و فائف دیکھ لیں جس میں میں نے صرف قرآن کی آیات کا ترجمہ پڑھا ہے ٹھیک ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں پارہ نمبر اکیس کا آخری صفحہ پڑھ لیں سورة العذاب کے اندر یہاں تک نوبت آئیے کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تم دنیا کا مال چاہتی ہو تو تمہیں مال دے کے رخصت کر دیتا ہوں طلاق دے دیتا ہوں اور اگر تم اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی قسم پرسی میں اسی غربت کی آلت میں میرے نبی کے ساتھ گزارہ کرو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام نے یہ آیات آ کے حضرت عائشہ پہ پیش کی انہوں نے رونا شروع کر دی انہوں نے کہا میں اللہ اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہوں حالانکہ نبی علیہ السلام فرمائے اپنے باق سے مشورہ کر لو دیکھ لو جس طرح بہتر سمجھتی ہو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دنیاوی اعتبار سے اپنی بیویوں سے تکلیف اٹھانی پڑی تو باقی تو پھر کس خاتے میں کوئی نہیں تو یہ ازمائش ہے بیویوں اور اولاد کے اندر فتنہ کہا گیا نا قرآن میں آیا پنجابی والا نہیں عربی والا فتنہ ازمائش اگر یہ نہ ہوتی نا وہ مجھے شفاق صاحب کی بات یاد آئی ہے شفاق صاحب کہتے تھے کہ بچہ جو ہے نا یہ عورت کی راہ کھوٹی کر دیتا ہے اگر اولاد کے پیچھے زلیل ہو جاتی ہے عورت میرے بچے چھوٹے میرے کے بچے نہ بنے اور عورت جو ہے یہ مرد کی راہ کھوٹی کر دیتی ہے عورتوں کے پیچھے کیا کچھ نہیں مردوں کو کرنا پڑتا ہے حلال و آرام کے حوالے سے تو یہ ساری ازمائش ہیں انہی کے ساتھ وقت گزارنا ہے اور اس کے لئے میں آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں لور کا راستہ بھی بتا رہا ہوں تو آپ کو کراہ بھی دے دیتا ہوں جزا کر وہ یہ ہے کہ جب آپ کو بیوی سے کوئی تکلیف پہنچے تو بڑا سام سال ہے صبر کر لیں ایک چپ تے سو سک جب آپ آخرت اورینٹیڈ ہوں گے نا صبر کرنا بھی آسان ہو جائے گا یقین کریں جتنی گالیاں مجھے کھانی پڑتی ہیں علماء سے تو میں تو کب سے چھوٹ چھاٹ کے سارا بیٹھ گیا ہوتا صحیح میں نے یہ تیہ کر لیا کہ یار اگر پیغمبروں کو جادوگر کہا گیا ہے ان کو دجال کہا گیا نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی علیہ السلام کو جادوگر دیوانہ شائر کہا گیا ہے تو سر ہم ہماری کیا اوقات ہے میرے خلا ہم اپنی کو اوقات سمجھ رہے ہوتے ہیں اس لئے ہم سبر نہیں کر رہے ہوتے ہیں وقت کے پیغمبر کو اگر اتنی گالیاں کھانی پڑے تو پیغمبر کو بھی چاہیئے تھا اللہ کہتا ہے کہ اللہ میرے گلو کام نہیں ہوندھا نہیں کہا نا آپ کو تو وہ تکلیفیں ہی نہیں کٹنی پڑ کئی معاملات حال ہو جاتے ہیں وہ ایک گورے کا وہ رول بھی ہے نا کہ ایٹی ٹوانٹی رول اسے کہتا ہے وہ کہتا ہے ٹوانٹی پرسن تو تکلیف آتی ہیں ڈیسٹینی تقدیر کی وجہ سے لیکن اسی فیصد ہم خود اضافہ کرتے ہیں اس میں یہ بڑے پوائنٹ کی بات کی ہے اس نے قدرت صرف بیس فیصد تکلیفیں ڈالتی ہے باقی اسی فیصد ہم اس میں بگاڑ کی وجہ سے ڈالتے ہیں مثال کے طور پر میں آپ کو اریجنل واقعہ بتاتا ہوں مارے اسلامباد میں ایک دوست ہے وہ مجھے بتانے لگے کہ ان کے اسلامباد میں آئی ٹین سیکٹر کے اندر ایک بندے نے نئی گاڑی نکلوائی تو اس کا چھوٹا بچہ تھا سات آٹھ سال کا وہ آیا تو اس کے آدمے کو پرانی چابی تھی اس نے اس کے پر یوں لکین مار دی اب نئی گاڑی کے اوپر لکین اگر ویسے دیکھائیں تو کیا فرق پڑ گیا اگر اسی گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہو اور اس کا بچہ مر جائے اور اس کے گیس آفر کی جائے کہ بچہ چاہیے ہے نئی گاڑی تو کیا کہے گا وہ اسی بچے نے زندہ حالت میں اگر اس کے اوپر یوں مار دی ایک لائن ہی پڑی ہے نا وہ ٹھیک بھی ہو جائے گی وہ پوری بھی تباہ ہو جائے بچے کا ایک ویلڈ تو نہیں اس کو اتنا غصہ آیا اس نے اس بچے کو دھکا دیا وہ بلندی سے نیچے گرا اس کا شولڈر نیچے جا کے لگا وہ اتنا ڈیمیج ہوا کہ اس میں پیپ پڑ گئی حتیٰ کہ اس کا یہ بازو کاٹنا پڑ گیا تو یہ جو تکلیف تھی اس کا ٹونٹی پرسنٹ تو اللہ کی طرف سے آیا تھا نا ایٹی پرسنٹ تو اس نے خود کیا اچھا اب وہ پوری زندگی اپنے بچے کو گاڑی تو پھر بھی آ سکتی ہے تو وہ بچہ جو ہے اپنے باپ سے ابھی تک گلا کرتا ہے کہ بابا یہ میرا بازو جو ہے وہ تو مجھے نہیں ملے گا آپ کو تو گاڑی مل جائے گی وہ پوری زندگی اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکے گا اسی طریقے سے بعض اکات لوگ آفیس سے لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو جناب اوور سپیڈنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں بندہ نیچے آ سکتا ہے بندہ نیچے آ جائے مر جائے یا اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑ جائے تو بعد میں آپ کہیں گے یار اس سے تو بہتر تھا میں اگر لیٹ ہوا تھا تو میں دفتر سے چھٹی کر لیتا ہے یہ عذاب جو میں نے ڈال لیا اپنے اوپر یہ بہت بڑا ہے ایک دفتر سے لیٹ ہونے کی وجہ سے اتنی آپ نے تکلیف کاٹی وہ ٹونٹی پرسنٹ آپ پہ آئی تھی ایٹی پرسنٹ آپ نے خود ڈال لیا اپنے اوپر یہ ساری باتیں یہ میں صرف آپ کے سامنے نہیں کر رہا ہوں میں پریکٹیکلی اپنے اوپر اپلائی بھی کرتا ہوں میں اپنی بیوی کو بھی بچوں کو بھی اس حوالے سے یعنی گائیڈ کرتا ہوں اور میری زندگی اس چیز کا یعنی مو بولتا ثبوت ہے کہ میرے اوپر جب بھی اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو میں الحمدللہ صبر کی روش اختیار کرتا ہوں کہ بزید کوئی معاملات نہ بگڑے خموشی اختیار کر لیں کوئی گالی دیتا ہے کوئی آپ کو مجھے مسجد سے پکڑ کے بھی لوگوں نے باہر نکالا ہے علماء نے میں نے کبھی شی تک نہیں کیا کوئی لڑا ہی جگڑا نہیں کیا آپ صبر کی روش اختیار کریں اور فیملی لائف کے لیے تو آپ کو صبر بہت ضروری ہے عورتوں کا غصہ فوراں آتا ہے تھنڈا بھی فوراں ہو جاتا ہے تو جب عورتوں کا غصہ تھنڈا ہو جائے اس ہفتے اگر کوئی بتمیزی کیے ہیں انہوں نے تو آپ ایک ہفتے کے لیے صبر کر لیں اگلے ہفتے اسی دن کو بتائیں جو پیشی دفعہ آپ نے کیا تھا اگر یہ نہ ہوتا تو وہ بھی مان جائے گی مجھ سے غلطی ہوئی ہے لیکن اس وقت تو وہ نہیں مانے گی اس وقت تو آپ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے ایڈ دس بار تو کوئی بند اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا سبر و شکر کے ساتھ جنگی بزار نہیں پڑھ جو بیویاں اپنے آپ کو خاند کے برابر سمجھے کہ اللہ نے ایک جیسا بنایا ہے ان کے لیے کچھ رانوائی فرمایا تو ٹھیک سمجھتی ہیں وہ ایک جیسا ہی بنایا ہے مرد و عورت کو اللہ نے ایک جیسا ہی بنایا ہے اس حوالے سے کہ ہومن ڈگنٹی میں تو برابر ہیں پھر سم نسائی میں حدیث ہے کہ تیری جنت تیرے ماں کے قدموں کے پاس ہے انہوں کی حدمت کر کے اور جلاد قسم کے جو خاند ہوتے ہیں وہ شادی کے بعد اپنی بیویوں کہتے ہیں ان تیری جنت میرے قدمہ بول ہے ٹھیک ہوگے نا تو وہ مجازی خدا اور عجیب و غریب قسم کا کونسپٹ بنایا ہے ہومن ڈگنٹی میں برابر ہیں باقی قرآن یہ کہتا ہے مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس حوالے سے کہ ان کے پر خرچہ کرتے ہیں وہ منجریل پوائنٹ آبیو سے دیکھا گیا ہے جائے رہاں منجمنٹ میں تو بتر سیٹن گاڑی ہے تو ڈرائیور تو ایک ہی ہوگا بتر بندے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں باری باری چلانا ہے ایک نہیں چلانا ہے جس کو چلانا آتا ہے باقی اس کے پیچھے رہیں گے اور وہ جو ڈرائیور ہے وہ یہ نہ سمجھ لے کہ میں آپ جب جا مردی ٹھوک دوں میرے آج میں سٹیرنگ ہے نہیں تو یہ ایک بہت موٹی سی مثال تو عورت کی عزت کریں عزت کروائیں گے عزت نہیں کریں گے میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ اگر ایک مرد خراب ہو جائے اس کو تو ٹھیک کیا جا سکتا ہے ایک عورت خراب ہو جائے اس کو سارے مرد مل کے بھی ٹھیک نہیں کر سکتا ہے اس لئے عورتوں کے ساتھ پیار محبت کا رویہ رکھے